قومی بچت میں اگر ایک فکسٹ اماؤنٹ آف پروفٹ آتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ انویسٹڈ اماؤنٹ یا کرس جس پہ شور شاٹ پری ڈیسائیڈ پروفٹ ملتا ہے وہ سودھ ہے اور وہ ربا ہے اور وہ ہر امر ربا اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں واضح طور فرما دیا کہ وہ حرام ہے تو حرام کا لکمہ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو جانتے بوچھتے ایک لکمہ حرام رزقہ کھائے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور سودھ کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سودھ کے گناہ کی ستر شاخیں ہیں اور اس میں سب سے کم شاخ کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے تو لہٰذا جب اتنی بڑی حرمت ہے تو اس میں بھی اگر وہ فکس پروفٹ کسی شکل میں آ رہا ہے تو اس اجتنام ضروری ہے اور آج کے دور میں جب اور ایسے سسٹمز موجود ہیں جن کے لیے علماء اکرام کے اور فقہائی اکرام کے فتابہ موجود ہیں کہ ان میں سودھ نہیں ہے چاہے وہ خیبر بینک ہے یا مزان بینک کا اسلامیک بینکنگ سسٹم ہے اس میں شراقت کا نظام ہے ان کا اور ان میں قفالہ کے نظام بھی موجود ہیں اور یہاں جیسے شیئرز کا کچھ سسٹم ہے یا نیشنل انویسٹمنٹ اینائی ٹی کے جو شیئرز ہیں ان سب کے اندر چونکہ سودھ کا کوئی کسور موجود نہیں ہے کہنے والے تو اس بات میں ضروری کہتے ہیں کہ آن ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں ایک ہی بات ہے لیکن بہرحال اتنے جید علماء اکرام کے فتابہ جب ان چیزوں کے لیے موجود ہیں تو پھر مجبور لوگ جن کے پاس کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ چیز جو کلم کھلا سودھ ہے اس کو چھوڑ کے وہ چیزیں اور وہ سسٹمز بانکنگ سسٹمز جن کے لیے فتابہ موجود ہیں ان کی طرف رجوع کر لیں مجبور لوگ